ابھی جو ہے کلر مکس کیا جا رہا ہے یہ جو میں نے لڑکا رکھا ہے کام والا یہ بھی کلر کر رہا ہے اور ساتھ میں میں بھی کروا رہا ہوں تو ابھی کلر ملا رہا ہے اور پھر ساتھ مل کے کریں گے اسلام علیکم کیا حائل چاہد ہیں امید ہے آپ سے خیتریت سے ہوئیں گے اور میری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں رہے ہیں سدہ خوش و آباد رہے ہیں آمین تو ابھی ٹائم صبح صبح کا ہو رہا ہے ٹائم تقریباً ہو رہا ہے سوہ آٹھ بچے کا اور بچوں بچے بھی اٹھے نہیں ہیں بچے سوئے ہوئے ہیں تو میرے کو جانا ہے وہاں مکان پر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل کی ویڈیو میں مکان کا جو فائنلی فائنل ایڈوانس وغیرہ ہو گیا ہے تو بات کچھ ایسے ہوئی تھی کہ ایڈوانس کا ابھی تو فیلحال میں نے دو تین مہینے کے لیے کرائے پہ لیا ہے کسٹوں پر نہیں لیا کیونکہ کسٹوں پر بہت مہینہ پڑ رہا ہے کسٹوں کا ابھی کوئی پورگرام نہیں ہے بات میں دیکھیں گے دو چار مہینے اس گھر میں رہنا ہے کہ وہاں پر کوئی سیٹنگ بنتی ہے یا نہیں اور دوسرا راہ کلر کا تو کلر آج کلر وہاں پر شروع ہوئے گا اور کلر کرنا بھی ہے اور کروانا بھی ہے کیونکہ کلر کے لیے میں نے خود نے اپنا ایک بندہ رکھا ہے جو کلر کرے گا تو کلر کا جو سامان تھا وہ میں نے رات میں لے کے دے دیا تھا وہاں پر رکھ دیا تھا اس مکان میں اور لڑکا آ جائے گا یعنی کہ کلر کرنے والا تقریباً دس بجے کا میں نے اسے ٹیم دیا تھا ابھی کا اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے سہارے آٹھ بجے کا تو ناشتہ واشتہ کرنا ہے ناشتہ کر کے فوراں سے ہم جائیں گے وہاں پر کیونکہ آتنا اور میں جائیں گے اور جا کے ساری وہاں پر سیٹنگ کرنی ہے کہ کونسا کلر کدھر کرتا ہے دروازوں پر بھی کلر کروانا ہے اور کمروں پر بھی کرنا ہے کافی سارا ٹائم لگے گا یہ ٹائم تقریباً لگ جائے گا تین چار دن لگ جائے گا اس قدر میں تو جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں اور بچوں کو اٹھاتا ہوں کیونکہ بچے ابھی اٹھے نہیں ہیں میں نے اٹھتے کے ساتھ یہ چائے چڑھا جی تھی یہ دیکھیں یہاں چائے چائے پک پک کے اوبر رہی ہے اور ابھی بچے اٹھے نہیں ہیں تو یہ چائے کی چپتی جو ہے ساری باہر نکل گئی آج تائتہ اور گیس جو ہے ابھی آج نہیں آرہی ہے بلکل سیلو گیس یہ فل کی بھی ہے لیکن بغیر موٹر کے آرہی ہے گیس یہ دیکھیں یہ کیس آرہی ہے بغیر موٹر کے اگر موٹر چلا ہوں گا تک فل ہوئے گی ورنہ یہ اسی رفتار میں چلتی رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ فل ہے بلکل فل ہے یہ لائٹ جو ہے اس وقت ہماری جا چکی ہے اور دیکھ رہے ہیں یہاں پہلے بھی لیمپ جلہ یعنی کہ جو لائٹ ہے اس پر لائٹ ہو چل رہی ہے اور یہاں پر بھی جل رہی ہے اور نیہا کر رہی ہے کام اسلام علیکم سلام علیکم سلام بہت دیر کر دی کب سے اٹھا رہا ہوں میں آپ کو نا اور چاہے دیکھیں میں نے آدھے گھنٹے پہلے کی پک چکی ہے وہ پک کر بھی کتنی ساری کام ہو گئی پک پک کے کتنے رہ گئے پراتے بس یہ آخری آخری لڑکے کا فون آیا ہے وہ جو انا آگیا ہے چلے پھر ناشتہ بھی پک جائے اس کے بعد ساتھ جانا میں نے دس بجے کا ٹیم دیا تھا اسے وہ سارے نو بجے گھر کے آگے کھڑا ہوا ہے بولا میں آگیا ہوں سامان سے لے کے کلر کرنے والا اب وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اب جلدی سے ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کر کے فٹا فٹ جانا ہے اتنان اٹھا نہیں اٹھا نہیں اٹھا وہ آپ کو پتہ ہے بہت لیٹ اٹھتے ہیں اتنان نہیں اٹھا ابھی اب اتنان کو بھی اٹھانا ہے اور چائے مجھے لگ رہا ہے یہ تھوڑی کم ہو گئی ہے دیکھیں کافی نا اس میں تھوڑا سا پائن ڈال کے دوبارہ اور پکانی پڑے گی ابھی اس وقت میں اور اتنان یہاں آ چکے ہیں گھر پر اور یہاں پر اس وقت کلر کام اسٹارٹ ہو گیا لڑکے جیسے کہ میں نے بتایا تھا لڑکا نو بجے یہاں آ گیا تھا اور میں اور اتنان آئے ہیں گیارہ بجے اور یہاں پر اس نے کام بھی اسٹارٹ کر گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کام کے کام میں بھی کتنا ہوا ہے اور کتنا بات کی گئی ہے ویسے تو دو سے تین دن یہاں پر لگیں گے کافی ٹائم لگ کر جائے گا کام ختم ہونے میں اور میں بھی ٹھوڑی سیاں ہائی لقاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کتنا کام ہوا ہے سب سے پہلے تو میں یہ وعالہ کمرہ دکھای تا ہوں اس میں تو کافی کچھرا پھیلا وقت یہ تو پیلے کا بھی ہے اور نیچے پھریک ہے رنگ بن گلا آئے دواروں کے یہ ڈیواری کا کام ہوگیا ہے اس دواری کا جو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس دواری کا بھی ہو گیا یہ کمرہ تو پورا clear ہو گیا ہے کمرا بڑا مت شروع ہے اس دروازے اگر بتاؤں تو دروازے کا کلر باقی ہے دروازے پہ آئل پینٹ لگے گا اس وقت دروازے پہ بھی آئل پینٹ ہوئے گا یہ جب کلر آئے گا تب ہوگا کلر میں نے کل ہی مگا لیے تھے اور جب میں یہاں پر آیا ہوں تو اس نے کافی کلر جو اینا بنا لیا تھا اور دوسرے کمرے میں کر رہا ہے یہ کام تو چار پانچ بالٹی آئی ہیں ہاف فائٹ کی اور ایک دوسرے کلر کی آئی ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گے اس نے کہاں کہاں کلر کیا ہے یہ ہے بیٹھک تو بیٹھک میں دیکھا جائے تو اس نے سارا کلیر کر دیا ہے یعنی کیونکہ اوپر کی جو دیواریں تھی وہ ساری کلیر تھی کیونکہ ساتھ ستری دیوار تھی تو اوپر کرنے کا کوئی کام ہی نہیں تھا بیکار میں پیسہ ضائع کرنے والی بات تھی تو نیچے نیچے کا جتنا کچھ گندہ تھا اس نے سارا کلیر کر دیا ہے بلکہ صاف کر دیا ہے اور یہ بیٹھک جو ہے نا اس وقت بلکل ساتھ ستری ہو گئی ہے تو بس فرش رہ گیا تو فرش کو تو صفائی کریں گے یہ کلر کا کام ختم ہو جائے گا تو سارا یہ فرش کو صاف کریں گے اور چھت بھی بلکل ساتھ ستری ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ والا سیڈ تو یہ والی سیڈ پہ جو ہے یہاں پر پورے میں کلر ہوئے گا کیونکہ اس کا کلر جو ہے نا دوسرا ہے یہاں فیٹ نہیں ہوگا دوسرا کلر ہوئے گا اس کا جو کلر ہے یہ اور سہن کا کلر یعنی کچن والا جو سیڈ ہے اس کا ایک جیسا ہوگا اور اس کمرے کا بھی کلر کلر ہو چکا ہے یہاں پر یہ والا کمرہ پورا کلر ہو گیا ہے اوپر کی جو دیواریں ہیں نیچے کی دیواریں ہیں یہ ساری کلر ہو گئی ہیں اور یہ کچھرہ بلکل ابھی کلر کر کے جائیں گے ہم یہاں سے کیونکہ شام طلق ہم یہی پر ہی ہیں اور جب یہاں سے جائیں گے تو یہ کمرے کو صاف سترا کر کے جائیں گے جو بھی کچھرا وچھرا ہے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں آپ واشنوم والا حصہ اس پہ بھی کلر ہوئے گا اور یہ دروازوں پہ بھی کلر ہوئے گا کیونکہ دروازوں کا پینٹ والا کلر مگایا ہے کیونکہ سارے دروازے جو ہیں جتنے کے بھی کمرے کے اور باہر مین گیٹ کا وہ بھی کلیر ہوگا ابھی یہ جو میں نے کام والا بندہ رکھا ہے یہ کلر کر رہا ہے دوسرے والے کمرے میں جہاں سے جب یہ فارق ہو جائیں گے تو پھر سہن والے حصے میں آئے گا اور میں بھی تھوڑی سی ہیلپ کراتا ہوں اس کے ساتھ لیکن میں نے بھی اپنے ٹیم پر کافی کام کیا ہے کہ کر لیتا ہوں تو میں نے تھوڑی در میں اس کے ساتھ ہیلپ کراتا ہوں ماشاءاللہ سے کافی اچھا کام کر رہا ہے موسیقی 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 کتنے دن میں ہو جائے گا ختم یعنی کہ بھائی تو بہتے ہیں کہ کل ختم ہو جائے گا یعنی کہ دو دن میں سارا کام ختم ہو جائے گا چار سے پانچ پائنٹی آئیں گے کیونکہ اوپر کا زہادہ تر کافی صاف ہے بس نیچے نیچے کا کیا ہے اور کچھ دیوارے کی ہمیں آئے وے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت شام ہو چکے ہیں تقریباً ساڑھے پانچ بج رہے ہیں کیونکہ پانچ بج تک وہ لڑکا کام کرتا رہا اس کے جانے کے بعد میں نے گھر کے وہاں پہ تالہ لگائے اور تالہ لگانے کے بعد کیونکہ دس سے پندرہ منٹ یہاں آتے آتے ہو جاتا ہے ٹیم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور نیہ اس وقت سو رہی ہے کیونکہ میں جب آیا تو میں میں دراصل یہاں سے تالہ لگا کر گیا تھا اور تالہ لگا کے ابھی میں نے کھولا ہے تو دیکھا تو یہ نیہ سو رہی ہے اور شام کے لیے ابھی میرے کو تیاری بھی کرنی ہے اس کو بھی اٹھانا ہے اور ادنان کو میں نے آتے کے ساتھ یہ فوراں بھیلتیا تھا باہر کے آپ جو ہے نا پکانی کے لیے کچھ لے کر آئیں میں نے مگھائی ہے باہر سے مرگی اور جیسے ہی لے کر آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے پہلے مسالہ وغیرہ کٹ لیتا ہوں کیونکہ لائٹ ابھی آئی نہیں ہے لائٹ جیسے آئی گی تو مسالہ کٹنا ہے کیونکہ مشین میں مسالہ پیسنا ہے تو ابھی لائٹ بھی آنے والی ہے جیسے ہی لائٹ آئی گی اس کے آنے سے پہلے پہلے میں مسالہ وغیرہ کٹ لیتا ہوں اور اس نیہا کو اٹھاتا ہوں یا تو پھر نیہا کے اٹھنے سے پہلے پہلے سارے کام کر لیتا ہوں تو دیکھتا ہوں ابھی ادنان آئے گا تو آتے کے ساتھ ہی پھر گوش اور سے بھی تیار کرنا ہے یہاں دیکھیں میں نے اپنے جو نے سارے کام کمپلیٹ کر لی ہے ادنان نے مجھے گوش بھی لا کے دے دیا تھا اور میں نے گوش ابھی دھوکے رکھا ہے اور ابھی لائٹ آئی نہیں ہے لائٹ آنے سے پہلے پہلے میں نے یہ مسالہ وغیرہ جگ میں کاٹ کے رکھ لیا ہے جیسے ہی لائٹ آئے گی تو یہ مسالہ پیسنا ہے اور جیسے لائٹ کے ساتھ کے ساتھ اس کو پکانی کی تیاری کرنی کیونکہ لائٹ پھر دوبارہ چھے بھی چلی آئے گی تو پھر گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہاں ابھی تلق وہاں باہر سو رہی ہے اس کو بھی اٹھاتا ہوں میں جا کے کیونکہ تاکہ یہ اٹھے تو پھر دھر کے کام بھی کرنے کیونکہ جھاڑو اگرہ لگانی ہے نہیں ہاں اٹھو بھائی بہت دیر ہو گئی چلو سابس آدھے گھنڈے سے اٹھا رہا ہوں میں آ اور اتنان جو ہی نا گوش لانے کے بعد اتنان بھی یہاں پہ آرام سے نہ دھوکے بیٹ گیا تھا کیوں کیونکہ وہاں پر ساری صفائی کری تھی اتنان نے صفائی کی وجہ سے سارا حد پہر اس کے میلے ہو گئے تھے بہت گندہ ہو گیا تھا تو جلدی سے میں جاتا ہوں کچن میں اور کچن میں جا کے باقی کا کام کرتا ہوں تو میں نے اٹھتے کے ساتھ ابھی سب سے پہلے جوئے نا آلو نکالے ہیں کیونکہ پاپا نے بولا تھا سب کام تو میں نے آپ کے اٹھنے سے پہلے کر لیا ہے بس آپ نے جوئے نا آلو چھیلے تو میں اب جلدی سے آلو چھیل رہی ہوں کیونکہ لیٹ تو ہم بیسے ہی ہو گئے کیونکہ میں سو گئی تھی اور پاپا بھی لیٹ آئے تھے خیر کوئی نہیں اب جو ہونا تو سو گئے اب میں جلدی سے یہ آلو چھیلتی ہوں اس کے بعد مسالہ بھی پیسنا ہے ہم تو لیٹ ہی ہوں آئے تھے ہم تو کام میں لگے ہوئے تھے اور آپ جوئے پیچھے سے سو گئی ہاں ہے اور اب یہ بھی لیٹ آئی ہے جلدی سے یہ آلو بنا کے یہ مسالہ پیسنا ہے مسالہ میں نے کٹ پیرا خواہ ہے اور پاپا جو ابھی گوشت کو فرائی کہہ رہے ہیں جلدی سے وہ فرائی ہو جائے گا اتنے میں مسالہ پیس لوں گی یہ کٹنے کے بعد اور اس ویڈیو کا میں یہ ہی انڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا بھی سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک ٹیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ